اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم بینکنگ لاؤ اینڈ پیکٹس سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں جس کے اندر ہم ملٹیپل اکاؤنٹس کیسے اوپن ہوتے ہیں بینک اس کو کیسے لے کے چلتا ہے ہم اس کو ڈسکس کر رہے تھے اور لاسلائیڈز میں ہم پرسٹ اکاؤنٹ کی بات کر چکے کہ ٹرسٹ کیا ہوتا ہے اکاؤنٹ کیسے ٹرسٹ بنایا جاتا ہے اور کیسے اکاؤنٹ اوپن کیا جاتا ہے اسی کے حوالے سے ہم آج کا نیکسٹ جو لیکچر ہے وہ ٹرسٹ کا ٹاپک کو کانٹینیو کریں گے اور اس کو کمپلیٹ کریں گے کیا موڈالیٹیز ہیں یا کس طریقے سے اگر ٹرسٹ اکاؤنٹ بینک میں اوپن کیا جائے تو کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جو بینکر کو دیکھنے ہوتی ہیں سو کمیگ فارورڈ اوپنن این اپریشن آف اکاؤنٹ کے اندر کچ چیزیں ہم آلیڈی ڈسکس کر چکے تھے پیویس لیکچر میں اور آج اس کو باقی کانٹینیو کر رہے ہیں فرسٹ ایمپورٹن پوائنٹ کوئنٹ دی ایس اتیسٹڈ کوپی آف انسٹرومنٹ آف رسٹ شوڈ بی کےپ بائی دے بینکر آنڈ کیر فولی ایکزیمیل دیٹ میلز کہ جب یہ ٹرسٹ کیا گیا ہے اس کے گیم سے کل گا دوکیومنٹ ہوگا بہتا ہے اس یسٹرومنٹ آف رسٹ کے اندر جتنی کلوز ہیں جتنے رولزی ریگولیشن ہیں یا جتنی باتیں کندیشن لکھی گئی ہیں ان سبکو بڑے کیر فلی پڑنا ہے بگوز این ایزی ایکاونٹ کو اپنن ویسو کرنے میں کچھ ایکی ایک این این ایکاونٹ ان ایزی ایکاونٹ کو آپ کے بڑیٹ ایس کے اندر کچھ موڈالیٹی مکلف ہیں انٹرینٹ ہے اور مجھل ہیں اس کے لئے اس کے لئے بانکر کو بیجلنٹ رہنا پڑتا ہے اور اس کو سارے جو کنڈیشنز ہیں شوڑ بی آہ ایک اٹھیٹشوڑ بی اڈیسٹوڈ فرسٹ اینڈ ایک اکاؤنٹ شوڑ بی اپنڈ 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 اپنے پاس رکھنی چاہیے ریکارڈ میں تاکہ اگر کبھی کوئی ایشو آئے کلوز کوئی ایسی ایمبگوٹی آئے کہ اس trust کو consult کرنا پڑے تو اس copy bank کے پاس موجود ہو اور bank اپنے آپ کو save کر سکے then the boring powers of trust should also be taken up carefully as in the previous lecture ہم نے دیکھا تھا کہ اگر trust کے اندر boring close ہے یا boring power کی بات کی گئی ہے then it will be done by the bank کہ bank اس کو loan دے سکے but اگر اس میں boring close نہیں ہے یا boring کے بارے میں منع کیا گیا ہے so ایسی صورت میں bank loan نہیں دے سکے so that means the bank کو یا banker کو اس trust کی boring power کے بارے میں clear cut information موجود ہو چاہیے so when we talk about the boring of the trustee trustees must have the powers to borrow that means it is not implied یہ built in نہیں ہے یہ پہلے سے اس کو power نہیں دی گئی by the law کہ trustee جب چاہے loan لے سکتا ہے اگر instrument of trust میں اس کو یہ power دی جاتی ہے کہ وہ loan لے سکتا ہے borrow کر سکتا ہے تو ایسی situation میں trustee legally جو ہے وہ اس capacity میں ہوگا کہ وہ loan لے سکتا ہے اور obviously جب bank loan دیتا ہے تو اس کے against کوئی collateral کوئی security بھی demand کرتا ہے اور یہ بھی پھر instrument of trust میں clearly لکھا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی borrowing close ہے borrow کیا جا رہا ہے تو اس کے against trust جو ہے وہ security کے طور پہ کوئی property کو asset بھی دے سکتا ہے so there are two different things the one one thing is to borrow so instrument of trust میں اگر borrowing power ہی نہیں لکھی گئی that means trust cannot borrow and اگر borrowing power لکھی گئی اور security نہیں دی گئی تو اس کا مطلب ہے bank کو اس بارے میں بھی careful ہونا ہے کہ borrowing close تو موجود تھی لیکن security دینی بھی موجود ہونی چاہیے because bank can not advance loan without taking collateral or security certain amount تک clean financing جس کام کہتا ہے آپ نے برانچ پینکی کوپریشن میں پات پڑی ہوگی کہ clean financing ایک certain limit تک apply کی جا سکتی ہے but credential regulation ایک certain amount سے زیادہ clean financing جو ہے وہ یا unsecured financing allowed نہیں کرتے so that means کہ اگر borrowing close شامل ہے اس کے باوجود security close بھی شامل ہونی چاہیے کہ trust کے پاس یہ powers ہونی چاہیے کہ وہ اگر کوئی loan لے رہے ہیں تو اس loan کے against کوئی نہ کوئی security بھی دے سکے as i have already told you same is written here that the trustees do not have implied powers to borrow so banker must ensure that the advance should be used for the same purpose as requested so again اگر کوئی loan لیا جا رہا ہے تو اس کا purpose trust سے related ہی ہونا چاہیے اس کا purpose اسی کسی نہ کسی close کو condition کو fulfill کرنے کے لیے یا specifically for trust purposes جو ہے وہ ہونا چاہیے اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے banker نے کوئی نہ کوئی گلتی so banker must ensure this thing as well then letter of joint and several liability right to set off on personal account of trustees should be taken which enables the banker to exercise its powers to set off the loan so اگر کہیں trust deed میں یہ چیز نہیں لکھی ہوئی loan لینے کے حوالے سے تو personal capacity میں جس کا مطلب لائیبیلیٹی ہم بات کر رہے اور joint and several اگر ایک سے زیادہ trustees ہیں تو پھر ہم joint and several liability کی بھی بات کر رہے جوان and several liability means کہ اگر ایک کی liability ہے تو وہ سب کی liability ہے اور سب کی liability ہے تو وہ ہر ایک کی liability ہے یہ چیز میں آپ کو unlimited liability میں پہلے explain کر چکا اگر trustees loan لے رہے ہیں تو وہ اپنی ذاتی capacity میں کوئی security دے رہے ہیں بینک کو جس کے لیے وہ jointly and severally liable ہوں گے اور یہ letter bank کو اپنے پاس لے لینے چاہیے جو کہ کام آتے ہیں ان case کوئی fraud ہو جاتا ہے یا ان case trust to ہے وہ bankruptcy کی طرف چلا جاتا ہے یا ان case جو loan bank نے دیا تھا وہ واپس نہیں آ رہا سو ایسی صورت میں یہ documents bank کو enable کرتے ہیں کہ وہ اپنا loan recover کر سکے through unlimited liability and by showing individual personal account credit balance ہے یا credit balance ہے مطلب وہ payse جو آپ نے جمع کروائے ہوئے ہیں bank liability so وہ payse use کر کے bank aپنے loan recover کر سکتا this is right to set off اور اسی طرح اگر 2-3 مختلف accounts ہیں اور ایک account میں پیس credit میں پڑھے اس credit balance سے bank جو ہے اپنا loan یا trust کا debit balance ہے اس کو بھی cover کر سکتا ہے this is right to set off so یہ documents bank کو for safer side لے لینے چاہیئے تاکہ in case in future اگر کوئی problem آتا ہے تو ان letters کو exercise کرتے ہوئے ان کی powers کو exercise کرتے ہوئے bank اپنا loan جو ہے جو cover کر سکتا ہے ناو 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 ایسی سیتوائشن مین جو سکشن 44 of the trust act 1882 جو یہ کہتا that when an authority to deal with the trust properties given to several trustees and one of them disclaims or dies the authority may be exercised by the continuing trustees so legal language let me just tell you in the easiest way that if trust property مختلف trustees ko دی گئی تھی یعنی کہ ایک سے زیادہ تھے اور ایک یا دو کی death ہو جاتی ہے تو جو survivors ہیں یا جو ایسے trustees جو بھی زندہ ہیں وہ اس trust کو carry on کریں گے یعنی کہ جو ڈین کے death ہو گئی ان سے معاملہ نکل گیا اور جو باقی بچ گے ہیں وہ trust کو چاہے ہیں تو carry on کر سکتے ہیں بٹ آگے unless from the term of the instrument it is apparent that the authority court trustees the trust survives and the trust property passes on to other unless the instrument of trust declares otherwise simply اگر تو ایک سے زیادہ trustees ہیں اور کسی ایک دو کی death ہو جاتی ہے تو جو surviving trustees ہیں یا جو trustees زندہ ہیں trust ان کو pass on ہو جائے گا اور وہ اپنی obligations پوری کریں گے until and unless بات لکھ دی گئی ہو کہ ایک بھی trustee کے death ہونے سے پورا trust ختم ہو جائے گا اگر یا instrument of trust میں لکھا ہو let's say کہ پانچ trustees موجود ہونے چاہیے اور وہ death دو کی ہو گئی اور چھے سے چار رہے گئے سو ایسی صورت میں بھی trust ختم ہو بندے کی ہی death ہو گئی ہے تو ایسی صورت میں ایک نیا trustee ڈھونڈا جائے گا بٹ اگر ایک سے زیادہ trustee موجود ہے instrument of trust allow کرتا ہے تو ایسی صورت میں trust survive کرے گا trust پاگ اس کا property ہے وہ pass hole ہو جائے گی باقی surviving trustees ہیں ان کو then we have if trustee dies اور کوئی ایسی چیز ہو گئی ہے کہ trustee کو change کرنا پڑا تو نیا trustee جو ہے وہ point کیا سکتا ہے بٹ we have certain rules for there so اگر ہم اس کو دیکھیں that whenever any person appointed trustee disclaim or any trustee either original or substituted dies or is for a continuous period of six months absent from Pakistan or leaves Pakistan for the purpose of residing abroad or is declared an insolvent or desires to be discharged یہ ساری چیزیں وہ لکھی ہیں کہ جب trustee کی death ہو گئی ہے یا وہ خود اگام نہیں کرنا چاہتا یا وہ چھے ماہ سے زیادہ پاکستان سے باہر ہے یا وہ permanently باہر سیٹل ہو گیا مطلب یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس صورت میں trustee کام نہیں کر سکتا ایسی تمام situations میں یہ جاہے وہ unfit ہو گیا ہے یا وہ incapable ہو گیا ہے وہ insolvent ہو گیا ہے وہ پاکستان چھوڑ گیا ہے ان تمام situations میں جب وہ سکتا ایسی کنڈیشن کے اندر ایک نیا trustee appoint کیا جا سکتا ہے سو پرسن نومینیت ایسی پرپوس بی بی انسٹرومنت خرصم خرص 著 this جیس که ندر جیل سکتا جیل جال جیل ہے جیل چھوڑ جیل ہی گئی انی برسٹی ان کے ملک رکھانی کرنے چاہتا ہے قورت نے منا کر دیا سارے دستیز کی دیت ہو گئی یا کتنے سومنٹ آف رسٹ میں اسے کام رہ گئے ان ساری سیچویشن کے اندر جو نیا درستی ہے اس کو اپوائنٹ کی جان سکتا ہے now before going to the insolvency of new trustee as i have told you that a new trustee may be appointed but that appointment must be in writing duly signed by the person making it so ایسا نہیں ہے کہ trustee جو ہے وہ ایک verbally ہو جائے گا جب آپ ایک trustee کو change کر رہے ہیں اس کی death ہو گئے ایک نیا trustee آ رہا ہے so وہ trustee کی جو appointment ہے it should be mandatory that it should be in writing the official trustee may be appointed with his consent and by the order of the court so یا تو جس نے trust بنایا ہے وہ زندہ ہے وہ ایک نیا trustee point کر سکتا ہے اس کے سائن موجود ہوں گے اور اگر وہ خود نہیں تو کوٹ جو ہے وہ نیا trustee appoint کر سکتی ہے now the next situation is insolvency of new trustee that insolvency as you all know کہ کیا ہوتی ہے insolvency کا مطلب ہے کہ ایک انڈیویجوال یا ارگنیزیشن اپنے اسٹ سے اپنی liabilities کو میٹ نہیں کر پا رہی اس کی اسٹس جو ہیں وہ کم رہ گئے liabilities زیادہ ہو گئے so there is a mismatch between the two تو insolvency اگر کسی trustee کی ہو جاتی ہے تو insolvency ہونے کی وجہ سے وہ trustee کے طور پر terminate نہیں ہوتا مطلب وہ trustee موجود رہ سکتا ہے کیونکہ وہ جو insolvenٹ ہوا ہے وہ اپنی ذاتی capacity میں ہوا ہے اگر وہ اپنی ذاتی capacity میں insolvenٹ ہوا ہے اور وہ trust چلا رہا ہے تو trust کے اندر وہ trustee رہ سکتا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو ہٹا دیا تھے اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک انڈیویجوال جب اپنے ذاتی معاملات میں اتنا capable نہیں تھا کہ وہ اپنے ایسٹ کو اپنی لائیبیلٹیز کو مینج کر سکے یا وہ اپنے اپریشنز کو اس طرح مینج کر سکے کہ insolvenٹ نہ ہو جائے پینکرپ نہ ہو جائے اگر وہ اتنا اکل مند ہوتا یا prudent ہوتا یا اپنے affairs جو اپنے business یا اپنی life میں اتنا اچھا individual ہوتا کہ وہ اپنے assets کو اتنا manage کر رہے کہ اس کی ذمہ داری آپ کو بھی کر سکے تو ٹھیک ہے لیکن اگر اپنی ذاتی capacity میں اتنا آپ کہہ سکتے کہ وہ managed نہیں تھا یا اس نے اپنے ذاتی affairs کو اتنا اچھا manage نہیں کیا تو اپنے trust کو بھی کیسے manage کر سکتا ہے لیکن اگر کوئی trusty insolvenٹ ہو جاتا ہے لیکن وہ چاہے تو trusty رہ سکتا ہے لیکن بہتر اگر تو trusty کو ہٹا دیا insolvenٹ ہو جاتا ہے تو اس کے ہٹانے کے بعد جو نیا trusty آئے گا وہ سارا take up اور کر لے گا اور نئے جو بھی payments یا checks وغیرہ ہے اس کے sign کے ساتھ cash وغیرہ ہوں گے اور جتنے checks پرانے trusty یعنی جو insolvenٹ ہو گیا جس کو نکال دیا گیا اس کے تمام checks unpaid return کر دیے جائیں گے یہ اس صورت میں ہے کہ اگر ہٹا دیا گیا trusty کو لیکن اگر trusty کو insolvenٹ ہونے کے باوجود بھی نہیں اٹھایا گیا تو یہاں بے banker کی prudence آتی ہے اس کا مطلب ہے ایک بندہ insolvenٹ ہے وہ اپنی ذاتی معاملات میں اتنا اچھا manage نہیں کر سکا لیکن اس کے باوجود وہ trust سے نہیں ہٹایا گیا بلکہ trust کو manage گار رہا رہا بینکر رہنا چاہیے کسی بھی قسم کے غلط پیسوں کے استعمال پہ یا پھر کسی بھی قسم کے فراد سے in case he is not رموٹ extra care by the banker should be exercised so till there آج تک ہم نے trust کے بارے میں جتنی بھی چیزیں کیا ہوتا ہے اس کے بعد کیسے create کیا جاتا ہے اس کے account operations کیسے ہوتے ہیں وہ boring کیسے کرتا ہے اگر کسی کی trust کی لیتھ ہو جاتی ہے یعنی پوائنٹ ہوتا کیسے ہوتا پھر insolvency کیسے ہوتی ہے trust کے بارے میں ہم نے complete پڑ لیا next lecture جو ہے وہ executor and administrator اور پھر اس کے بعد ہم local bodies کی طرف جائیں گے جس کے بعد ہمارا یہ سارے account opening operations جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے and then we move towards the negotiable instrument I hope کہ یہاں تک آپ کو لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا see you in the next lecture اللہ حافظ